اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم کچن کے مطلق مکمل ڈسکس کریں گے کہ کچن کی ٹیل کہاں تک لگانی چاہیے اس کا ماربل کون سا لگانا چاہیے اس کی جو ماربل کی ویڈت ہے وہ آپ نے کتنی رکھنی ہے اور کچر کاؤنٹر جو ہوتا ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سٹیپ وائز آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور انڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ آخر پہ اس کا آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کروں گا کہ ٹیل کا کیا ریٹ ہے اور ماربل کا کیا ریٹ ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے کلے آپ کو میں دکھا دوں یہ ہمارا کچن ہے جی پینٹ آورس کا اس کی ٹیل بار کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ سب نے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جو کاؤنٹر ہے وہ ہم نے تقریباً ٹراپیکال لگایا ہے آپ گرین آئٹ بھی لگا سکتے ہیں گرین آئٹ کا ریٹ جو ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا گرین آئٹ اور اس ٹراپیکال کے ریٹ میں کتنا فرق ہے سب سے پہلے ہم اس کی ہٹائل کی بات کریں تو ہٹائل جو ہے وہ آپ نے کم سے کم دو فٹ تک لگا لی ہے یعنی دو فٹ سے زیادہ آپ کی ٹائل نہیں ہونی چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی اوپر میں کیبنٹس لگتی ہیں لگڑی گی پلائی گی تو اگر آپ زیادہ ہائٹ رکھیں گے تو جو لیڈیز ہوتی ہیں میکسیمم کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً پانچ فٹ ہوتی ہے تو جب آپ کو اس کی ہائٹ زیادہ رکھ دیں گے تو ان کے لئے اس کو کھولنا بند کرنا اور یوز کرنا مشکل ہو جائے گا اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے جب بھی کچن کی ٹائل لگوائیں تو دو فٹ سے زیادہ آپ نہ لگائیں میں آپ کو اگر دکھا دوں دو فٹ ٹائل تو آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہماری تیس انچاری ہے یعنی ایک انچ کم ہے دو فٹ سے کیونکہ نیچے کچن کاؤنٹر ہے تو اس لئے دو فٹ کمپلیٹ نہیں ہے یہ چیز آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اس کے بعد کچن کی ونڈو کم سے کوشش کریں بڑے سے بڑی رکھیں ونڈیلیشن کے لئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سمجھ رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ماربل لگ جائے گا یہ اس کے پانی والے پائپ ہوں گے اور اس میں آپ کو دکھا دوں اور یہ اس کا کچن کاؤنٹر ہے اب یہ جو پوائنٹ جگہ ہے یہاں پر ہماری فریز ہوگی اس کے لئے ہم نے مختص کیا ہوا ہے یہاں پر ہماری فریز آ جائے گی آپ نے اپنے کچن کی اس طرح کی سیٹنگ کرنی ہے کہ فریز ایک سائٹ پہ آ جائے اس کے علاوہ کاؤنٹر آپ کا ایک سائٹ پہ اور یہاں پر ہمارا جو چولا ہوگا گیس والا وہ لگے گا اس جگہ پہ اور یہ جو جگہ یہاں پر ہمارا سنگ لگ جائے گا یہ جو جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سامنے ونڈو بھی ہے یہاں سنگ آ جائے گا ہمیشہ رائٹ سائٹ پہ سنگ ہوگا اور لیپ سائٹ پہ آپ کا چولا ہوگا جس کی آپ کھانا بغیرہ تیار کر سکتے ہیں اب اس کی ہائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی کاؤنٹر کی ہائٹ کتنی رکھنی ہے ساتھ سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی ہائٹ دیکھنی ہوتی ہے دو ویڈیوز پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں ایک ایف ایٹ میں ہم نے گھر بنایا تھا اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور ایک میں نے اپنے گھر کی شیئر کی تھی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جس میں یہ چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں تاکہ جب بھی آپ اپنے کچھن بنائیں تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو کچھن کاؤنٹر جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ آپ نے 33 سنچ رکھنی ہے 34 سنچ اس کا ماربل لگا کے آپ نے ٹاپ تیار کرنا ہے یعنی 34 سنچ سے زیادہ آپ کی ہائٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ 34 سنچ یہ ہو جائے گی اور دو فٹ آپ کے یہ ٹائل ہو جائے گی اس سے آپ کا چینچ کم ہوگا تو آپ کی جو لیڈیز بغیرہ ہوں گی وہ ایزیلی اس کی کیبنٹس بغیرہ یوز کر سکیں گی ٹوٹل جو ہائٹ بن جائے گی یہ تقریباً آپ کی 54 سنچ بنے گی اگر آپ اس کو 6 فٹ کر دیں گے یہ زیادہ ہوتی ہے اب میں اس کے آپ کو ہائٹ دکھاتا ہوں کہ کاؤنٹر کی ہائٹ کتنی آپ نے رکھنی ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کاؤنٹر جو تیار ہے وہ اسٹم 34 سنچ ہے کہ اکثر لوگ اس کی ہائٹ 38 سنچ بھی رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اوپر والی کیبنٹ انچی ہو جاتی ہیں اور یہ جب ماربل ہوگا یہ چار انچ آپ نے باہر نکالنا ہے اپنی کنگریٹ سلاب سے اس سے یہ ہوگا کہ جب کیبنٹس لگیں گی اس کے بعد یہ تقریباً ڈیڑھ انچ بات جائے گا اس کے بعد اگر ماربل کاؤنٹر ٹاپ کی چڑائی کی بات کریں تو چوبیس انچ کا یہ ماربل آتا ہے ہم نے ایک انچ دیوار میں تھوڑا سا لگایا ہے تو ویسے یہ چوبیس انچ میں آپ نے لگانا ہے جب بھی اپنے گھر میں لگائیں تیز چوبیس انچ سے کام نہیں ہونا چاہیے اتنی اس کی آپ کو سٹینڈر آئیٹ ملتی ہے ابھی اس کے کاؤنڈر ٹاپ کی بات کریں تو ہم یہاں پر ٹروپیکل لگا رہے ہیں ٹروپیکل کا جو ریٹ ہے وہ دو سو بیس روپے پر سکیر فیٹ ہے اور جو آپ کا گرے نائٹ ہے وہ اپنے کچن میں کون سا لگا رہے ہیں اگر آپ نے اپنا ذاتی گھر ہے تو میں آپ کو اکمنٹ کروں گا کہ آپ کو اس میں گرے نائٹ ہی لگائیں تھوڑا ایکسپنس پڑ جائے گا یعنی اگر آپ کا ٹروپیکل اگر اٹھارہ ہزار پے میں آئے گا تو جو آپ کا گرے نائٹ ہوگا وہ کم سے کم جو ہے وہ تیس ہزار پے میں آئے گا کم سے کم بارہ سے پندرہ ہزار پے آپ کو مہنگا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ ایک رنائٹ کی خورتی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو ہے لائٹ ٹیم زیادہ ہوتا ہے مضبوط پتھر ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے جلدی پانی سیم نہیں کرتا تو دونوں کے ریٹ میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد ماربل کا بتا دیئے کون سا لگانا چاہئے اس کے علاوہ ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیئے کہ اپنے کیابنٹ کیسے لگانی ہے یہ ساری چیزیں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو لائٹ کر دیں شیئر کر دیں اگر اس کے لیٹیل مزید پہ پوچھنے چاہتے تو وہ بھی آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ